جس وکھر کو لینڈ تو آیا رام نام سنتن کر پایا یہ دکان ہے سچ دی کہ ساڑیاں منگا ہن چوٹھیاں اس لئے بابا جی نے پہلے ہی بار فٹا لکھ کے لائے ہویا ہے کہ ایتھے آنکے کوئی دنیاوی گل نہیں کرنے ایک نام ہی منگو کیونکہ جتھے نام ہے اتھے کی نہیں تے جتھے نام نہیں اتھے ہے کی چھالانگے اٹھ نام جب نصبہ سر آراد کارا تجھے نابیہ پئی نانک مٹے اپاد جگراؤں شہر دی مسید وچرین والا ایک مولوی جس میں اکران شریف جبانی یاد چھی رب نو ملن دی لگن لگ گئی ہر کسی تو کچھ نہ کچھ پوچھدار اندہ سی اس لئے پتہ لگا کہ پاک پٹن وچھ ایک پورا ہے تے اتھے جلا کٹن نال رب مل گا سو اس شونک نال اے اجمیر شہر پہنچ گیا تے اتھوں پاک پٹن پہنچ گیا جتھے باب فریدہ دروار ہے اس دے تھلے ایک پورا ہے اتھے جو اس پورے بچ چلی سا کٹ جاوے اس دروازیوں لنگ جاوے وہ بھیشت بچ جاندہ ہے پر اے کھیل کٹن ہے کیونکہ چالی دن اندر رہنا تے ایک بار اندر واردتا اسوں پہلا بار کرنا نہیں پاہنے اندر مر جاوے تے کھان واسطے چالی جاؤں تے ایک لوٹا پانی دا دے دن دے سن ایک جاؤں روج دا کھانا تے کٹ پانی پی لینا تے پہلا اول خالین دے سن کہ جے توں اندر مر جائیں تا ساڑھی کوئی جمعیواری نہیں کیونکہ توں اپنے چھونکنو چلیا ہے اس مولوی نے سب شرطہ من لیا تے جدو انہ نے اندر واردتا تے بوئے کردتے بند اندر ہنیرا بڑا ڈریا تے جدو لگی پکھ تے جاؤں کھا دا ایک تے نال ایک کٹ پیتا پانی تا خیال آیا کہ ایک جاؤں تے ایک دن گجارنا پوے گا چالی دن تے چالی جاؤں تے ایک لوٹا پانی دا بہت گبر آ گیا گیا تا سی جب کرن واسطے پر کر نہ سکیا رون لگ پیا خون میں تھو کیونکہ نکلا بس ہون میں مریا سارا دن روندہ ریا ایک پاسو نکر چون ایک برد خبرے کتنا آ گیا اندر لمحہ چولا پایا ہاتھ میں سوٹی آیا تے چٹے سونے کپڑے پائے ہوئے ہیں پچھیا کیوں وہی روندہ کیوں ہیں کتنا برد پشانیاں کہ اے میرے نال تین میلان تے ریندہ ہے جگران دا مولوی ایسا برد پشانیاں کہ میرے تھاٹ دے نال تین میلان تے ریند والا ہے اس واسطے آ پہنچے پچھیا کیوں روندہ ہے اکھیا جی میں تا فس گیا اکھیا تینوں اتھے اندی کیلوڑ سی توں کوئی نیڑے تیڑے فقیر لب لینہ سی جتھو تینوں کو جہاں سلوی ہوندہ اتھے پکھا پانا چالی دن بیٹھا رہیں گا اکھے جی ہونتا میں باہر جا نہیں سکدا اکھیا کیوں نہیں جا سکدا جا بوا کھلا ہے بوا کھول کے باہر کڑ دیتا مولوی نے شکر شکر کیتا تے جگراؤں آکے پچھا پچھدیا پھرے کہ کوئی فقیر ہے تھے پر حجے بھی اس میں پھلے کھا سی کہ مسلمان ہی کوئی فقیر ہو سکدا ہے اس لئے مسلمان فقیر انہوں لبدا پھردہ سی کیونکہ آپ جو مسلمان سی آج بھی کئی لوگ انہا گلہ میں چپسے ہوئے ہن وہ جاتاں پاتاں دے ادارتے ہی مندے پوجھ دے ہن گناں دے گاں کھ نہیں بندے پر وہی گرنانک دے کاروچتاں کرنی پروان کیا ہندو کیا مسلمان آج پورن معاشی دا دن ہے سنگتاں دور دور تو آ رہی ہیں ہن اس دی نجر پہی تے پوچھدہ ہے بھئی کدھر جا رہے ہو آکھیا بابا نہ سمجھی وال کون ہن بڑے فقیر ہن مولوی دا بھی جی کر آیا کہ میں بھی دیکھا یہ وڈ پاگ ہوئے وڈ میرے جن مل دیاں ٹیل نہ لائی ہے ایتاں جس دے بھی پاگان دا سورج چڑیا اسنو گرم کھانا میل ہو گیا اتے جس دن ساڑے پاگانے سورج نو پاپا نے بدلانے ٹاک لیا اس دن اسی ماں پرکھا تو بچھڑ گئے دور ہو گئے مولوی دا کوئی پاگانا سورج چڑیا سی نال ٹرپیا تے جس ویلے آکے بابا جی درشن کی تے تاں پشان لیا کہ ایتاں اویوہن جنہ نے بوا کھول کے باہر کڑیا سی بابا جی نے تکیا تے تو چھے کیوں بھئی مولوی کے میں مولوی روپیا تے کہن لگا جی جانی جانے انتر جامی ہو سنگت تا پنیا تے آئی تے چلی گئی پر اے لگا چرنہ دے نال اس نے نتنے بنا لیا روج آونا تے ہر روج جانے ایک دن بینٹی کیتی جی میرے تے کرپا کرو مینو یا مرشک آؤ سنگھ سجا دےو بابا جی نے پوچھیا مولوی قرآن پڑیا ہے جی بڑا پڑیا ہے اتنا پڑیا ہے کہ علاقے دے لوگ میں تھوں آکے مطلب پوچھ دے ہیں بابا جی نے پوچھیا تے نو آپ نو اوندہ ہے یہ تا تسی جانو جی اوندہ ہے تا یوں لوگ کی آنکے پوچھ دے ہیں آکھیا پھر سنا جس ویلے سنون لگا تا بابا جی نے آکھیا مولوی گلت بول گیا ہے پھر بول پھر بولیا تا آکھیا مولوی ٹھیک نہیں اکھر ٹھیک نہیں بنیا مولوی نے آکھیا جی ساری عمر ہو گئی ہے پڑھ دیا تے اے مطلب ہی نکل دا ہے تا بابا جی نے آب پڑھ کے سنایا اتے دسیا کے اس دا اے مطلب نکل دا ہے جس ویلے مطلب دسیا تا چرنہ نال لپٹ گیا آکھیا جی میرے تے کرپا کرو بابا جی کو گھٹکا پیاسی سمنی سہیب دا اڑ دو دا پتہ نہیں پیاسی جا بابا جی نے درشتی دے نال درشتی دے نال بڑھا لیا کیونکہ ماں پر شاندی درشتی ہن دی ہے جو میں تنگر نان کے پاتشاہ گئے سننا ملتان پیو فکیر لیا ہے دو دا کٹورا پارکے پیو دے اتے چمیلی دا پھول رکھیا کتھو لیا بابے کڑ کر بگلتے چمیلی دو 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 چ ملائی پائیسے پائی کو دا جی آکھ دیا بگل دے بچو چمیلی دا پھول کٹیا چمیلی دا پھول کوئی بگل دے بچو چمیلی دا پھول رکھیا تھوڑو ہویا سی جی رکھیے تاں اوکتے ہرا رہ سکتا ہے تو سک جائے انہ نے دریشتی دے نال اپنے بگل دے بچو چمیلی دا پھول کٹیا تھے دو دے اتے ٹکا دے اسی تیرہ بابا جی نے اردو دا گھٹکا سکھمنی سہیب دا چولی پا دیتا تھے آکھیا پڑیا کر تی پھر ایڈا نے تنے میں بن گیا تی پنج پار سکھمنی دے ہر روز کریا کرے سکھمنی سہیب کنٹ کر لئی اتے پہلی پوڑی دیاں شے مالا بھی فیریا کرے ایک دن بین تھی کی تی جی میں نو امر شکا کے سنگ بڑھالو بابا جی نے آکھیا نہیں تُو ایسے ترمج رہ کے سچ دا پر چار کریا کر کیونکہ جتنے بھی ترمان اونا دا نشانہ ایک ہے نشانہ سب دا ایک ہے گل کین کین دا فرق ہے جدو رام جی وششت جی دے پاس پڑھنو آستے گئے نال ہور بھی بچے سن وششت جی نے آکھیا بچے ہو پچھے مڑھ کے دیکھو تاں سب کسے نے پچھے دیکھیا پر رام جی نے نیمی پا لئی وششت جی نے آکھیا رام جی پاس باقی سارے پھیل اے ادکاری ہے تاں باقی بچے نے آکھیا جی اسی تو ہڑا بچن بنیا ہے تُسی آکھیا پچھے مڑھ کے دیکھو تے رام جی نے نیمی پا لئی بچن ہی نہیں بنیا تے پھر اے رام جی پاس تے اسی پھیل آکھیا تیسے میری گلدہ مطلب انہوں سمجھے ہی میرا کہن دا مطلب سی پچھے مڑھ کے دیکھو اپنے مندے اوپر چاہتی پاؤ کے اسی کی گناہ کیتے ہیں جس میں لے بھی کوئی گروہ کول مرشد کول جاوے تا اپنے اگنا تے چاہتی پاؤے تے پول مندے تا مکشیا جاندہ ہے تے مسلمانہ وچ آکھے ہیں ہی مومن اپنی کتاب پڑھ اس دا مطلب بھی یہ ہو ہے کہ اپنے کتے دے چاہتی پاؤ تے پھر گروہ کولا تے سات گروہ بانی وچ آکھ دے ہیں من کی پتری وچنی سکھ ہی ہوں سکھ سار اس دا مطلب اے ہوئی ہے کہ اپنے کتے اوپر چاہتی پاؤ سب ترمادہ اپنے دیشتہ ایک ہی ہے پر اسی اپنی مرجی کر جاندے ہیں ترم دے مگر نہیں چل دے بلکہ ترم نو اپنے مگر لائن دے ہیں اے مولیوی بڑا پریمی بن گیا سکھونی سہدہ پاٹ کریا کرے ادھر میٹنگ ہوئی بھئی ساڑھی مسیدہ مولوی سکھونی بڑھتا ہے تے کافران دے جاندہ ہیں اس میں فتوہ دےو تا فتوہ لائے کے جا توں مسید شڑ دے جا سکھونی شڑ دے تا مولوی نے آکھیا میں مسید شڑ دی مسید شڑ کے قرائے دے مکان میں جا بیٹھا پر سکھونی نہ شڑ دی ایک مسلمان نے سکھونی نہ شڑ دی آج ساڑھے سکھانے شڑ دی کیونکہ سمجھ نہ آئی رس نہ آیا کیونکہ کسے ماں پرشدی سمت پلے نہ بنی اس واسطے پامنا نہ بنی صدق نہ آیا کٹروادیاں دی پھر میٹنگ ہوئی کہ مسید تا شڑ دیتی ہے پر حجے بھی کافران دے جاندہ ہیں بیجار ہوئی کہ کسی طرح اس نوڑکو پر خور کوئی اپا نہیں بھئی دو چار بندے رستے وچ بیٹھ جاؤ ایسا بنا کے کٹو کے جان جو گئی نہ روے یہ ہر روج بابا جی کھول جاندہ سی تے نو بجے دی چنکی والی سماب تھی تو بعد واپس جاندہ سی رستہ بڑا اجار سی ایک دن دو چار جنے لکے بیٹھ گئے کہ آج مولوی دا پوگ پا دینا تے آج جدو پوگ پیار سنگت جان لگی تا بابا جی نے دیکھیا تے پوچھیا مولوی کتے جائیں گا اکھیا جی کر جا مانگا آکھیا جی تھی سونجا سات بچے جا کے لمحہ پہ گیا تا چٹواد بابا جی نے سنیا پہ جی آتے آکھیا اچھا مولوی پھر تُو جا ایک دن تا ہونی ہی ہے آج جی ہو لگی تاڑی ہیں تسی جاڑو میں انہوں نہیں پتا کہ اس گالویچر آج کی ہے میرا تا بس ایک ترم ہے کہ جو تسی آکھوں سات بچے مطھا ٹیکیا تے ترپیا جدو وہ تھی نیڑے پہنچیا تا پہران دا ہوایا کھڑاک تا آپس وچ آکھیا کے آ رہا جی آکھیا آن دیو لکے رو چاڑیاں دے انہوں لے جس ویلے بچکار آ جاوے تا دو ادھروں تے دو ادھروں پہ جاؤ تے مونج کر دیو مار مار کے جس ویلے مولوی چاڑیاں دے نیڑے آیا تی انہوں نے ڈانگا چکیاں تی انہوں نے مار نواز تے تا پیچھوں کڑک دیو آ جائی خبردار کلا نہیں ہے مت کلا سمجھو اوہ کبرا گئے کہ شاید پچھے کوئی پیرے دار نال ہے اس لئے مولوی ٹھیک تھاک اپنے ٹکانے پہنچ پہ اگلے دن مولوی آیا تا بابا جی نے پچھا کیوں مولوی کمیں گجری تا دسیا کے گریب نواز دو ڈانگا والے آئے ڈانگا اُلریان تا پچھوں واج آئی کہ کلا نہیں ہے مولوی اوہ کون سی جس نے آکھیا کہ کلا نہیں تا رو کے کہن لگا گریب نواز تو آڈے بنا ہور کون ہو سکتا ہے ایڈی پاونا ایڈی شردہ کسی نے پچھا کی نتنے میں کردھا ہے آکھیا میں کی کرن جو گاں ہوں جو بابا جی کرون دے ہم میں کردھا ہوں آکھیا پھر بھی آکھیا پانچ پارچ سک منی سیب دے تے شیمالا مول من تر دیا امرتنیش کہایا بابا جی نے آکھ دین مولوی اے میں رہو تے قرآن بھی پڑھیا کر کیوں کہ نہیں پچھیا بیوڑ میں کران چھڑ دیا بابا جی کہنے لگے نہیں اسی کسی انہوں کی تو توڑنا نہیں جوڑنا ہے ترم سب برابر ہیں ایک کوئی گل ہے مطلب بھی ایک ہے صاحب آخذر چار پکارے نہ تو ماننے چونوے دادہ آکھیا تو نہ منیا کھڑ بھی ایک کا بات بکھانے شیششترانے بھی اوہ گل آکھی دس اسٹی مل ایک کو کہیا اٹھارہ پرانہ نے بھی یہ ہو آکھیا تا بھی جوگی پید نہ لیا تو تاوی نہ سمجھیا ویدہ میں نام اتم ہے سو سنے نہ ہی فرے جو بیتالیا بیتالہ ہویا پردہ ہے کوئی بیتالہ گاوے چنگا نہیں لگ دا پھر اصل بیتالہ او ہے جس نے سائن نہیں جاڑیا گال ایک کو ہے کوئی اللہ کہیں کوئی رام آکھیں کوئی وائی گرو آکھیں کاروچ ایک بزرگ ہے کسی دا باپو ہے کسی دا دادا ہے کسی دا ففڑ ہے کسی دا ماسر ہے کسی دا چاچا ہے کسی دا تایا ہے بزرگ ایک ہے پر نام وکھو وکھرے ہیں اسی طرح رب ایک ہے اس دے نام وکھو وکھرے ہیں فریدہ عمل جے کی تے دنی وچ سا درگا آئے کم پر ای چنگیایاں دا ثبوت کی ہے کی ساڑی کوئی چنگیایاں آئی ہے سہب آکھ دل ہاں نمرتا تار لو سب چنگیایاں آپ پہ آنکے نواز کر جانگی ہے پانی اتھے کھڑوے جے کوئی چوندہ ہے تا تھانو پھوٹ کے نیوہ کر لوے پانی نو سدن بلان دی لوڑ نہیں کہ تم آتے اتھے کھڑو پانی نتا کھڑونا ہی ہوتھے ہیں جتھے تھان نیوہ جے اچھا ٹبا ہو گیا ہے پاں میں کتنا میپ ہوئے گا ایک بوند بھی نہیں ٹھائر سکتے پانی کتھے جا کھڑو دا ہے جتھے نیوہ تھا ہوئے اسی طرح گرنان کا پاتشاہ دیاں برکتاں بکشیشیاں کتھے نواز کر دیاں ہن جتھے نمرتا ہو تان بابا نانسے جی کنی کمائی دے مالک سن پھر ویٹ ہوا پھوٹ کے سنگتو نیوے ہو کے بیٹھ دے سن کہہ دے سن میں سنگت دی برابری کرن جو گانے چوندے تھا راجے ماراجے پال کی چکی پھر دے پر نہیں جدویر انہیں تھے یا کھاو میں کلے کرنوالا میں تھا آجے سکھ بھی نہیں بنیاں اب انتیاں پہ کر دیاں کہ کدھرے گرنانک سچا پادشاہ میں انہوں اپنا سکھ بنا لگے تا اس دی میر ہے ساڑا تا اتنا بھی جاپتاپ نہیں کہ اسی اس دے سکھ بھی بن سکی بابا نانسے جی نے ساری عمر سادو دی میں ہی مادہ شوض نہیں سنے حالانکہ گروبانی ہے پر کوئی آنکے پڑدہ سی تاں کہن دے سن میں ہی کوئی گناہ بکشون والے گالے کارے یہ منتاں گے پاپی ہے کی کو تا سمجھے کہ میں ہی ساد اس واسطے من نو ہر ویلے اڑائی بجائی رکھے ہر ویلے سکتے پہندیاں رہے بابا جی نے اپنے اپنے سنت نہیں کھایا یہوں نے بابا کوئی مراتبہ تا نہیں بابا تا سی آم بجرگ نو کہہ دن دے ہیں بانی میں چیتا سنت دی بڑیا ہی ہے بابے نہیں نہیں سو گرمکھو شکر کرو ایس سمجھے بچ آئے ہو جس سمجھے تنگرونانک پاتشاہ دار آج ہے ایس سمجھے بچ نام داٹھ چنڈا چھو ریا ہے شکر ہے جو بابا جی دے سمجھے میں آئے ہاں پھر شکر ہے جو بابا جی نے چرنا نالایا ہے بھی شکر ہے جو بابا جی نے خرپا کر کے اے درڑ کر آیا ہے کہ نام بیج لو کرما وارے ہو نام بیج لو کرما وارے ہو آگی رت بیجنے دی نام بیج لو پاکہ وارے ہو آگی رت بیجنے دی نام بیجلو کرماں والیوں آگی روت 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 بیجنے دی آگی روت بیجنے دی آگی روت بیجنے دی نام بیجلو کرماں والیوں آگی روت بیجنے دی نام بیجلو کرماں والیوں آگی روت بیجنے دی نام 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 بیجنے کر люди ان گشنے دی کہے کرو بھچتی اس کھتی جے کٹا ہوئے تاں پچھلو سنتا ستی آگی روت بھی جنے دی ناں بھی جلو کرو ماں والے ہو آگی روت بھی جنے دی ناں بھی جلو کرو ماں والے ہو آگی روت بھی جنے دی ناں بھی جلو پاگاں والے ہو آگی روت بھی جنے دی آگی روت بھی جنے دی آگی روت بھی جنے دی آدھی روت بیجنے دی آدھی روت بیجنے دی آدھی روت بیجنے دی نام بیجلو ترمہ بالیو آدھی روت بیجنے دی نام بیجلو باگ بالیو نام بیجلو ترمہ بالیو لام بیجلو باگاں والیو لام بیجلو باگاں والیو